لاہور دھماکے ہونے والے باون افراد اب بھی زیر علاج وزیرالہ پنجاب کا اتفاق اسپطال کا دورہ زخمیوں کی آیادت کی دہشت گردوں کو شکست دینے کا عظم شہدہ کی نماز جنازہ میں رکت آمیز مناظر کراچی پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر ابو الحسن اسفحانی روڈ پر فائرنگ سے ایک اہلکار جانبہاق واقعی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی حملے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ابو الحسن اسفحانی روڈ پر پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ کے چاند گھنٹوں بعد سچل میں کاروائی کل ادم ٹی ٹی وی سواد کے کمانڈر ملاق بر سمیت چار دہشت گرد مارے گئے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راو انوار کہتے ہیں دہشت گرد تقریب کاری کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے مکان میں جمع ہوئے تھے فون کال ٹریس کر کے کاروائی کی گئی سپریم کورٹ میں جنگ گروپ کے خلاف غلط ریپورٹنگ کا کیس عدالت کو جان بوجھ کر بدنام کیا گیا آپ کے اخبار میں جے آئی ٹی سے متعلق خبر باؤنس ہو گئی جھوٹے الزامات لگانے پر شریفوں اور ان کے ہواریوں کا مشکور ہوں احتساب کے عمل نے شریف خاندان کے مالی جرائم کا پردہ چاک کیا عمران خان کا ٹویٹ کہتے ہیں الزامات لگنے پر چالیس سالہ مالی ریکارڈ تلاش کرنے میں کامیاب رہا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سما چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا ڈاکٹر بابا روان کہتے ہیں انیس سو چھتر کا توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا ہے صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو توہین عدالت کا اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف ناہیلی کیس کی سما جاری عمران خان کا لندن فلائٹ کی ادائی کیو سمیت تمام ریکارڈ اور مکمل منی ٹریل پیش کرنے کا اعلان وزیر اعظم نواز شریف سرکاری دور پر مالدیپ روانہ ہو گئے مشیر خارجہ سردہ جزیز بھی ساتھ ہیں کل مالدیپ کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کریں گے آئل ٹینکرز ایسوسییشن کی مل بھر میں ہر تال جاری پیٹرول بہران کا خدشہ وزارت پیٹرولیم نے انڈسٹری سے وابستہ داروں کا اجلاس آج اسلام آواد میں طلب کر لیا اوگرا ایکٹ آئل ٹینکرز کی فٹنس سمیت دیگر معاملات پر بات کی جائے گی میر پور آزاد کشمیر میں نابینا تالویل نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ذریعہ منور نے میٹرک کے امتحانات میں ایک ہزار بیاسی نمبر لے کر اول پوزیشن حاصل کی دو سال کی محنت کے بعد فارمولا ون کار موڈل تیار لندن میں انجینئرنگ کا سب سے بڑا مقابلہ فارمولا سٹوڈنٹ اینی ڈی یونیورسٹی کراچی کے طالبانے جیت لیا بھارت کی ریاستی دہشتگردی حریت کانفرنس کے ساتھ رہنماوں کو دہشتگردوں کی معاملت کے الزام میں گرفتار کر لیا کشمیری سراپا احتجاج پوری وادی میں مکمل ہرتال خابس خوج نے کئی شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی تبز ہلاری پرچم ہماری شان ہماری آن جشن آزادی کی تیاریوں کا خاص لہور کے پرنٹنگ پریسوں میں سب جھنڈیوں کی چھپائی کا کام شروع ہر دن کا آغاز سما کے مورننگ شو نیا دن کے ساتھ خبروں کا منفرد انداز تجزیع اور دلچسٹ فریگمنٹس تیمیل فٹبالر سے ملاقات اور کمپیوٹرائز شارک اور کامیاب اولمپین مایکل فلپ کا مقابلہ ناظرین نے خوب پسند کیا حسین نظاروں تک رسائی مشکل مگر منزل پر پہنچ کر ساری تھکندور ہو جاتی ہے کلر کاہر کی خوبصورت وادی میں جوائے خوبصورت نظاروں کے سہر میں کھو جائے کلر میں جنگل شہر آگیا کرائیس چرچ میں سیلاب جانوروں کو بہال آیا نیوزیلینڈ کی آرٹس سارا ویور کی کاریگری نے سیلاب سے متاثر افراد کے چہروں پر مسکراہٹے مکھیر دیں اور دنیا بھر میں مقبول شندور میلے کی تیاریاں اوروچ پر پہنچ گئیں تین روزہ میلے کا افتتہ 29 جلائی کو ہوگا پولوں کے بلند ترین گراؤن میں چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا غیر ملکی سیہوں کی بڑی تعداد میں آمد متوقع موسیقی